الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتتم من لسانی افقا و قولی اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا شہر الرمضان اللذی انزلا فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا قرآن اللہ تعالی کی سب سے بہترین کتاب سب سے بہترین کلام اور اس کتاب کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے اس بہترین کتاب کے لیے سب سے بہترین فرشتے کا انتخاب کیا جو اس کو لے کر زمین پہ آئے جبریل علیہ السلام اور اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے سب سے بہترین مہینے کا انتخاب کیا جو مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ رمضان المبارک اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے ایسی ذات کا انتخاب کیا جو تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی نے اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے سب سے بہترین زبان کا انتخاب کیا جو کہ عربی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے جسم کے سب سے بہترین حصے کا انتخاب کیا جو ہے قلب دل تو اس کتاب سے مطالق ہر چیز بہترین ہے تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی بہترین ہو جائے اور اس کی آخرت کی زندگی بھی بہترین ہو جائے تو اس کو یہ چاہیے کہ اس کتاب کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لے جو بھی اس کتاب کے مطابق اپنا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی بہترین کر دے گا اور اس کی آخرت کو بھی بہترین کر دے گا قرآن کی جو حیثیت ہماری زندگی میں ہے وہ ایسے یہ ہے کہ جیسے آکسیجن ہوتی ہے جیسے ہم آکسیجن کے بغیر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے ایک مسلمان قرآن کے بغیر زیادہ دیر اس کے جو دل کی زندگی ہے اس کی جو روح ہے وہ زیادہ دیر زندہ زندہ نہیں رہ سکتی اور قرآن کی حیثیت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں شفا کے طور پر اطاع فرمایا ہماری ظاہری بیماریوں کے لئے بھی شفا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن ہمیں دل کے سکون کے لئے دیا کہ تاکہ ہمارے دلوں کو سکون بھی حاصل ہو سکے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ہمارے لئے ہماری روح کی غزہ بنایا آج ہم تو موسیقی کو روح کی غزہ سمجھتے ہیں نا جو حقیقت میں روح کی وبا ہے اس کو ہم نے بنا دیا روح کی غزہ اور اللہ تعالی نے جو ہماری روح کی غزہ بنا کے بھیجی قرآن اس کو ہم نے رکھ دیا اپنی علماریوں میں سائیڈ پہ کونے پہ سجا کے کہ بس اس کو وہیں پہ پڑھا رہنے دو جس کی وجہ سے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہماری روحوں کو غزہ دینی تھی ہماری روحوں کو مضبوطی دینی تھی ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا تھا ہمارے اندر کی بیماریوں کو دور کرنا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور موسیقی جیسے چیز کو ہم نے روح کی غزہ بنا لیا اگر جو قرآن ہے اس کا مطالق اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں نے اس کو جو ویلیو دینی چاہیے تھی اس کو جو امپورٹنس دینی چاہیے تھی ہمارے زندگیوں میں اس کی وہ امپورٹنس نہیں ہے دنیا میں ہم کوئی بھی اگر بزنس کرتے ہیں کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم اس قسم کے کاروبار کے اندر اپنا پیسہ لگانا پسند کرتے ہیں کہ جس میں نقصان کے چانسز کم ہو اول تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نقصان ہو ہی نہیں لیکن اگر نقصان کے چانسز ہو بھی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کاروبار میں اپنا پیسہ لگائیں جہاں پہ میں نقصان نہیں ہو اب دنیا میں کوئی کاروبار ایسا ہے نہیں آپ کو نقصان بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو فائدہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک کاروبار ہے جو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ آخرت کا کاروبار ہے جو لوگ اس میں اپنا پیسہ لگائیں گے جو کچھ کام ایسے کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی خسارہ نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ تین کام کریں گے تین کام کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آخرت میں کسی قسم کا کوئی خسارہ نہیں ہوگا پہلا کام کیا اِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ پہلا کام کیا کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں دوسرا کام وَقَامُ الصَّلَاةِ جو نماز قائم کرتے ہیں اور تیسرا کام کیا وَأَنْفَقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّمْ وَعَلَانِيَّا یہ تین کام جو لوگ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے رستے میں رزق جو اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں چھپے بھی خرچ کرتے ہیں اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں جو لوگ بھی یہ تین کام کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے یا رجون تجارت لن تبور جو بھی یہ کام کریں گے وہ ایک ایسی تجارت اللہ تعالی سے ساتھ کر رہے ہیں وہ ایسا کاروبار اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی خسارہ نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ تین کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے گارنٹی دی ہے کہ انہیں کسی قسم کا کوئی خسارہ نہیں ہوگا اب اسی طریقے سے اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو قرآن اللہ تعالی نے ہمیں دیا کس لیے تھا کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل نکال سکیں ہم اگر اپنے مسائل کا جائزہ لیں تو ہمارے کچھ بڑے مسائل ہیں اور کچھ چھوٹے مسائل ہیں بڑے مسائل میں آپ اگر دیکھیں کہیں پہ بھی آپ بیٹھیں گے تو آپ کو ڈسکشن سے پتہ لے گئے کہ لوگوں کچھ بڑے مسائل ہیں وہ کومن مسائل ہیں مثال کے طور پر ہر انسان معیشت کے بارے میں پریشان ہے کہ معیشت کا بڑی خراب ہو رہی ہے اور ایکانومی بڑی خراب چل رہی ہے حالات بڑے خراب ہیں اور معاش کا بھی مسئلہ ہے لوگوں کے اپنے روزگار کا مسئلہ جن کے پاس جابز نہیں ہیں وہ بیسی پریشان ہیں جن کے پاس جابز ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ ہماری جاب اچھی نہیں ہے جس کا بزنس چل رہا ہے وہ بھی پریشان ہے کہ بزنس ٹھیک نہیں چل رہا اور جس کے بعد بزنس ہے ہی نہیں وہ بیسی پریشان ہے تو ہمارے معاش اور ہماری معیشہ دونوں کا مسئلہ ہے اور ہم لوگ ان مسائل کا حل اپنی ذہن سے اپنی عقل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تمام چیزوں کے مسائل کا حل ہمیں قرآن میں دیا ہے اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جب تک کسی چیز کا ڈائیگنوسس ٹھیک نہیں ہو روٹ کاؤز انالیسس جسے کہتے ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو تو اس کا سلوشن بھی ٹھیک نہیں نکل سکتا مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر اگر بیماری کو صحیح طریقے سے ڈائیگنوس نہیں کرے گا تو چاہے وہ کوئی بھی میڈیسن دے آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی مثال کے طور پر بیماری تھی ٹی بی لیکن وہ میڈیسن دے رہے آپ کو ہیپی ٹائٹس کی تو کبھی بھی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی جب تک کہ بیماری کی صحیح جڑ کو نہیں پکڑیں گے اس کے حساب سے اس کی دوائی بھی صحیح طریقے سے نئی بتائی جا سکتی کہ اس کا حل کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ابھی جو معاشر ہماری معیشت کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں پہلے اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا کہ یہ تمہاری معیشت خراب کیوں ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص بھی اور جو لوگ بھی اور جو قوم بھی میرے ذکر یعنی میرے قرآن سے عراض کریں گے ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے تو معیشت کے تنگ ہونے کی وجہ اللہ سبحانہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی میرے قرآن سے دور ہوگا اس میں جو لفظ ذکر ہے ذکر کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن کو قرآن میں بھی ذکر کا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکر ہم ہی ہیں جس نے اس ذکر یعنی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ جو شخص بھی اس قرآن سے دور ہوگا اس قرآن کو چھوڑ دے گا اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارے گا چاہے وہ ایک شخص ہو چاہے وہ ایک خاندان ہو چاہے وہ ایک قوم ہو چاہے وہ ایک ملک ہو جو بھی اس سے دور ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی فرما رہا ہے کہ ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے تو معیشت کے تنگ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا یا قرآن کو ہماری زندگی میں اپنی ہم نے وہ امپورٹنس نہیں دی جتنی دینی چاہے تھی اس کی وجہ سے آج ہماری معاش کا بھی مسئلہ ہے اور ہماری معیشت کا بھی مسئلہ ہے اب مسئلہ تو ہو گیا اور اللہ سبحانہ تعالی نے اس مسئلے سے نکلنے کا حل بھی ہمیں قرآن ہی میں بتایا کہ اب اگر تمہارا یہ مسئلہ حل ہو گیا اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تمہارے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دے تمہارے اوپر رحمتیں دے تمہارے رزق میں اضافہ کرے تمہارے اس معیشت کو مزید سٹرونگ کرے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو میں تمہارے مسئلے حل کر دوں گا وہ کیا فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا اس آیت کے پہلے حصے کے اوپر تم عمل کر لو دوسرے حصے پہ جو کمیٹمنٹ ہے وہ میں پوری کر لوں گا پہلا کا حصہ کیا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَتَّقُوا تم ایمان لے آو جیسا ایمان لانے کا حق ہے اللہ پہ ایمان اللہ پہ یقین اللہ پہ توقل اللہ پہ بھروسہ اللہ کی قدرت پہ یقین اور تم تقویٰ اختیار کرو اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر دو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والی زندگی پہ آ جاؤ نافرمانیاں کرنا چھوڑ دو تم یہ کام کرنا شروع کر دو ایمان لے اور تقویٰ اختیار کرو اللہ سبحانہ دل کیا فرماتا ہے کہ میں تمہارے لئے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا اللہ فتحنا علیہم براکات منت سمائے والرد میں تمہارے لئے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا تو جب اللہ تعالی برکتوں کے دروازے کھول دے گا تو پھر تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو گئے تو کرنے کا کیا کام ہے کہ ہم نے ایمان پہ کام کرنا ہے اور تقویٰ پہ کام کرنا ہے اسی طریقے سے ہمارا مسئلہ یہ تو معاشقہ ہو گیا اسی طریقے سے اور بہت سارے مسائل ہیں ہمارے کہیں پہ بیماری کا مسئلہ ہے کہیں پہ فیملی کے پرولمز ہیں کہیں پہ آپس میں امن و امان کی سیچوئیشن نہیں ہے کہیں پہ جانوال کا تحفظ نہیں ہے یہ بھی بہت سارے مسائل ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان تمام مسائل کے لیے اس کا بھی حلم قرآن میں بتایا اللہ تعالی نے کیا فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ جو شخص بھی تقویٰ اختیار کرے گا میں اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا ہم ان مسائل سے نبٹنے کے لیے ہم نے اپنی اکل سے بھی کام لے لیا اپنی سٹریٹیجیز بھی بنا لی اپنے پلانز بھی بنا لیے وہ جب سارے فیل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے جو سب کچھ پلان کیا تھا تم نے اپنی طاقت بھی آزما کے دیکھ لی تم نے اپنی اکل بھی آزما کے دیکھ لی تم نے اپنے اکل کے گوڑے دڑا لیے اور تم نے لوگوں کی مدد بھی لے کے دیکھ لی پھر بھی تمہارے مسائل حل نہیں ہوئے اب جب تم نے اپنے سارے سلوشنز اپلائے کر کے دیکھ لی ہیں تمہارے مسائل حل نہیں ہوئے ایک سلوشن میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو کر کے دیکھ لو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ کیا ہے تم تقویٰ اختیار کرو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس جس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہارے تمام مشکلات تمہارے مسائل میں سے نکلنے کا راستہ میں بنا کے دوں گا اور صرف یہ ہی نہیں کروں گا وَيَرْزُكُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ اور تمہیں رزق بھی ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تمہارا وہمہ گمان بھی نہیں ہے تم سوچ رہے تھے تمہاری جوب تمہیں رزق دے گی ہو سکتا ہے میں نے رزق تمہارا بزنس میں رکھا ہو تم نے سمجھا تمہارا بزنس کا لاؤس ہو گیا ہو سکتا ہے یہ بھی میری ذمہ داری ہے تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اس چیز کی فکر کرو جو میں تمہیں کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ تم تقویٰ پر فوکس کرو تم اپنی زندگی کو بہتر کرو تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو تو تمہارے رزق کو بھی میں تمہیں ایسی جگہ سے دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں یہ ظاہری مسائل کا حل ہے مال ہمیں چاہیے گھر ہمیں چاہیے گاڑی چاہیے ہمارے جو باقی مسائل ہی ہمارے ظاہری مسائل ہیں اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا اور سکون اتمنان راحت چین یہ سب اندر کی کیفیت ہے اب باہر کے مسائل کا تو حل بتا دیا اللہ تعالی نے اب یہ سب کچھ مل جانے کے باوجود بھی اگر اندر بے چینی ہے تو اس کا بھی حل اللہ تعالی نے میں قرآن میں بتا دیا اللہ تعالی نے کیا فرمایا اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ یہ جو تمہارے دل بے چین ہے نا یہ تمہارے دل کے اندر جو وحشت ہے تمہارے دل کے اندر بے سکونی ہے تم سمجھتے تھے کہ مال آئے گا تو سکون آ جائے گا تم سمجھتے تھے کہ گاڑی میری بہتر ہو جائے گی تو سکون آ جائے گا تم یہ سمجھتے تھے کہ میری جوب اس سے بہتر ہو جائے گی تو میرے سکون آ جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے سکون ان میں سے کسی چیز میں بھی نہیں رکھا اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ کہ میں نے دلوں کا اتمنان اور دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے ذکر سے مراد آگئین یہ بات نہیں ہے کہ صرف تسبیحات پڑھنی تو سمجھ لیا کہ آپ جی ذکر کر رہے ہیں میں نے تو ہزار دفعہ تسبیح پڑھتے تھے استغفار کی پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا یا سو دفعہ میں نے سبحان اللہ پڑھا تھا تسبیحات ذکر کا ایک حصہ ہے لیکن ذکر کا جو لفظ ہے یہ بڑا وسیع ہے اس پہ انشاءاللہ کبھی صرف ذکر کے لفظ کے اوپر بھی بات کریں گے اللہ تعالی نے توفیق دی لیکن ذکر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا اللہ کو ہم نے یاد رکھنا جب صبح اٹھیں تو اس وقت اللہ ہمیں یاد ہو پہلا کام کیا نماز کے لئے جب جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر جب دن کو اپنے کام پہ جاتے ہیں تو لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے صحیح طریقے سے ڈیل کرنا ہے اس میں بھی اللہ یاد ہو پھر اب جب آپ لوگوں سے معاملات کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ یاد ہو پھر جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو تسبیحات کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ یاد ہو اور پھر جب ہم لوگ کبھی فارغ بیٹھے ہوں تو فارغ بیٹھ کے بھی اللہ کے بارے میں سوچنا اللہ کی شان کے بارے میں سوچنا اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچنا اللہ کی رحمت کے بارے میں سوچنا اللہ کی مغفرت کے بارے میں سوچنا آخرت کے بارے میں سوچنا جنت کے بارے میں سوچنا جہنم کے بارے میں سوچنا قیامت مالے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں سوچنا یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد سے متعلق ہیں تو یہ سب چیزیں جو شخص بھی یہ کرے گا اللہ سبحانہ دل کیا فرماتے ہیں کہ میں اس کے دل کو اتمنان دے دوں گا تو اتمنان اللہ کی یاد میں ہے تو قرآن کے اندر اللہ تعالی نے ہمارے مسائل کا حل رکھا ہے صحابہ اکرام رضوان علیہ مجمعین نے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھا تھا وہ اس چیز کے پر ان کا یقین اتنا پکا تھا اسی لئے انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو بہت مضبوطی سے پکڑا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرمایے کرتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک دن بھی ایسا گزرے کہ میں قرآن نہ کھولوں اور ان کا کیا تھا اکثر کیا کیا کرتے تھے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے ایک رکعت میں پورا قرآن یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں واقعی قرآن کی عظمت اور محبت اتنی زیادہ ہو کہ وہ ایک رکعت میں قرآن پڑھ سکے ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے جب ترابی پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ چالیس منٹ سے اوپر ہوتا ہے تو امام صاحب کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں یا رجیب قسم کے امام جلدی ختم نہیں کرتے خیال نہیں کرتے کہ پیچھے کوئی بزرگ بھی کھڑے ہوں گے خود جوان ہوں گے لیکن اس وقت خیال آتے ہیں ان بزرگوں کا جو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ خود نہیں کھڑے ہوئے جا رہا تو دوسرے بزرگوں کا خیال اس وقت ہمیں آنا شروع ہو جاتا ہے تو کیونکہ دل میں قرآن کی عظمت نہیں ہے تو وہ زیادہ دیر جب سوڑا سا وقت زیادہ ہوتا ہے تو ہم سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تو اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب بھی وہ گھر آتے تھے گھر میں آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے تو وہ قرآن کھولا کرتے تھے کیونکہ قرآن سے ان لوگوں کو ایک محبت تھی اب اگر ہم اگر دیکھیں تو دنیا میں مختلف جب باتیں کرتے ہیں تو ہم مختلف قسم کے حقوق کے بات کرتے ہیں بچوں کے حقوق والدین کے حقوق خامند کے حقوق بی بی کے حقوق جانوروں کے بھی حقوق ہیں ہر قسم کے حقوق کے بات کرتے ہیں نئی بات ہوتی تو قرآن کے حقوق کے بات نہیں ہوتی اب جس جس کی بات نہیں ہوتی اس کی اہمیت بھی زندگی میں اتنی کم ہو جاتی ہے جس جس کے بارے میں آپ بولتے رہیں گے جس جس کے بارے میں تذکرہ کرتے رہیں گے اس جس کی اہمیت بھی ہوگی لوگ اس جس کے بارے میں سوچیں گے بھی عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے لیکن جس جس کی بات ہی نہیں ہوگی وہ بات نہ ہونی کی وجہ سے اس کی ویلیو ایمپورٹنس کم ہو جاتی ہے اب قرآن کے جس صرف باقی چیزوں کے ہمارے حقوق ہیں اسی طریقے سے قرآن کے بھی ہم پر حقوق ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے پر قرآن کے بھی کچھ حقوق دیئے ہیں قرآن کے حقوق میں سے کیا ہے پہلا حق پہلا حق کیا ہے اس پر ایمان لانا یہ پہلا حق تو ہر مسلمان نے پورا کیا ہے دنیا میں اس وقت دو عرب کے قریب مسلمان ہیں تو پہلا حق جو ہے اس پہ ایمان لے کے آنا کہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس پہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف جو لکھا ہوئے بلکل سچ ہے اس چیز پہ ایمان رکھنا یہ ایمان تو ہر مسلمان کا تو پہلے حقوق پہلے حق میں تو ہر مسلمان کامیاب دوسرا حق کیا ہے اس کی تلاوت کرنا اس کی تلاوت کرنا اب دوسرے حق کے اوپر آ کے بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ دوسرے حق کے اوپر آ کے رہ جاتے ہیں وہ اس کو کوالیفائی نہیں کر پاتے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ کیسے تلاوت کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قرآن کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کے اس کو اچھی آواز میں اچھے طریقے سے اس کے الفاظ اس کے حروف کی عدائی کی بلکل ٹھیک ہو اس طریقے سے قرآن کو پڑھو یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے یہ نہ ہو کہ جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو ایسے لگے کہ جیسے اخباریں جہاں پڑھتے چلے جا رہے ہو اور ایک نون سٹوپ بغیر سوچے سمجھے ایک ہی فلو میں پڑھ رہے ہو اس کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے اب جو قرآن کی تلاوت کرنا ہے یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے یہ بہت بڑا عمل ہے جو آج ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے عبادت گزار مل جائیں گے تحجد گزار بھی مل جائیں گے تصویحات کرنے والے بھی مل جائیں گے لیکن قرآن پڑھنے والے بہت کم ہو گئے نمازیں بھی چل رہی ہیں عبادت بھی چل لیکن قرآن کے ساتھ تعلق بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا اور قرآن پڑھنے والے کے بارے میں نبی صاحب نے کیا فرمایا ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ان پر رشک کرتے ہیں جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ رشک کرتا ہے گاڑی والے پہ اور جس کے پاس گاڑی ہے ہونڈا سیویک ہے وہ بی ایم ڈی بلی والے کو دیکھ کے رشک کرتا ہے اسی طریقے سے جب ہم کہیں پہ جاتے ہیں کہ بڑا گھر نظر آتا ہے تو ایک رشک ہوتا ہے کہ کاش ایسا میرا بھی ہوتا تو ہم لوگوں کے دنیا کے اعتبار سے ان کی رینکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے حساب سے دیکھ دے کے ہم رشک کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ سب چیزیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو لوگ قرآن کی تلاوت کسرت سے کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کسرت سے کرنے والے قابل رشک لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک کرنا ہے تو ان لوگوں پہ کرو جو قرآن کی تلاوت کسرت سے کرتے ہیں گاڑی کا نہیں بتایا گھر کا نہیں بتایا مال کا نہیں بتایا برینڈز پہننے کا نہیں بتایا کہ برینڈ چیزیں پہنتے ہیں کیسے اس کا بتایا اس پہ رشک کرو کہ جو کسرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اگر تم ایک رکوب پڑتے ہو تو دیکھو کہ آدھا پارہ پڑھنے والا کون شخص ہے اس پہ رشک کرو جو آدھا پارہ پڑھنے والا ہے ہر روز ایک پارہ پڑھنے والے پہ رشک کرے کہ یہ مجھ سے آگے ہے رشک کرنا ہے تو اس پہ کرو کہ جو لوگ قرآن کی کسرت سے تلاوت کرتے ہیں ان پہ رشک کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے قرآن کی کسرت سے تلاوت کرنے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قیامت کے روز وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے کسرت سے تلاوت کرنے والے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے عام فرشتوں کے ساتھ بھی نہیں مقرب فرشتوں کے ساتھ یہاں پر بھی کیا بیسس بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر حرف پہ دس نے گیا ہر حرف پہ دس نے گیا اور پھر اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیون نہیں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم کے بارے میں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ کیا ہے تو الف پڑا جس نے اس کو دس لام پڑا دس میم پڑا دس تو الف لام میم کے اوپر تیس نے کیا تیس نے کیا صرف الف لام میم پہ تو جو شخص ایک رکو پڑے گا اور جو شخص ہر روز ایک پارہ پڑے گا کم سے کم تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی آپ سوچئے کہ یہ نیکیوں کا وہ زخیرہ ہے جہاں ہم ہمیں یہاں پہ اکٹھا کر رہے ہیں یہ قیامت کے دن ہمیں احساس ہوگا کہ ہم ایک ایک حرف جو قرآن کا پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ اس کا کیا عجر ہے جس وقت قیامت کے دن ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی یہ وہ نیکی ہیں جو ہمارے سامنے جو لائی جائیں گی تو اس وقت بھی ہم حسرت کریں گے کاش ہم نے اس سے بھی زیادہ پڑا ہوتا آج ہم اپنے وقت کی امپورٹنس اس کو نہیں سمجھتے اور ہم قرآن کے ساتھ جتنا وقت گزارنا چاہیے وہ نہیں گزارتے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قرآن والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ قصرت سے قرآن کی تلاوت کیا کریں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے تو قصرت سے قرآن کی تلاوت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا کہ عامال سے محبت ملتی ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چاہیے صرف زبان سے کہہ دینا زبان سے کہنا بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ وہ عامال بھی بتائے کہ وہ عامال اختیار کرو جس کی وجہ سے تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی اگر صرف زبان سے بولتے رو لیکن وہ عمل نہ کریں جو کرنے کے لئے کہا جائے تو پھر ہم اس محبت کو حاصل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن واقعی محبت چاہیے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتایا ہے کہ یہ یہ چیزیں کرو گے تو ملیں گی محبت انہی میں سے ایک چیز کیا فرمائی کہ قرآن کی کسر سے تلاوت کرو اللہ اور اس کے رسول سے اگر تم محبت کرتا تو اسی طریقے سے جو قرآن پڑھنے والے ہیں آخرت میں جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو ان میں درجات ڈیسائیڈ ہوں گے بھئی کس کا کیا درجہ ہے کون کس درجے پہ جنت کے مختلف درجات ہیں جنت کا کوئی ایک لیول تو نہیں ہے اب اس وقت لیول ڈیسائیڈ ہو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو قرآن کے قاری ہیں ان کو بلائے جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ پڑھتے جاؤ اور اپنے درجات کے مطابق چڑھتے جاؤ اور تمہارا درجہ وہ ہے جہاں پر تم قرآن پڑھنا رک جاؤ گے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے دس آیات یاد کی ہوئی ہیں وہ دس آیات پڑھنے کے بعد رک جائے گے اس کا درجہ وہی ہے جس نے سو آیات یاد کی ہوئی ہیں اس کا درجہ سو آیات پہ اور سبحان اللہ جس نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے اس کے درجہ کے کیا کہنے کہ سب سے آلہ درجہ تک وہ پہنچ جائیں گے جو پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہوگا تو یہ بھی ایک فضیلت ہے جو لوگوں کے لئے جو قرآن پڑھنے والے ہیں اب یہ تو ہے اس کی تلاوت کرنا اور تیسرا حق اس کا کیا ہے کہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا سمجھ کر پڑھنا اب تلاوت والے بھی اب اگر آپ دیکھیں تو دو عرب مسلمانوں میں سے پہلے پہ سب ہیں دو عرب کے دو عرب پہلا حق پورا کر رہے ہیں جب دوسرے حق کی باری آئی تو دو عرب میں سے بہت تھوڑے سے رہ گئے جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہیں اچھا تیسرے حق کی بات آئی کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا تو وہ اور بھی تھوڑے ہو گئے تھوڑے تلاوت کرنے والے پھر بھی مل جائیں گے سمجھ کر پڑھنے والے اور تھوڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ امفیسائز کیا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طریقوں سے صحابہ کے سامنے اس کی عظمت اور اس کی امپورٹنس کو بیان فرمایا میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہاں پر ہونڈا سیوک کا ایک شو روم ہے آپ جائیں اور وہاں پر جا کے اس شو روم سے دو برینڈ نیو ہونڈا سیوک لے کے آ جائیں جو بھی اونر ہے اس شو روم کا اس کے پاس جائیں اور وہ سیکھیں اور وہ آپ کو برینڈ نیو زیرو میٹر 2018 موڈل ہونڈا سیوک آپ کو دے دیں اور دو لے کے آ جائیں اگر یہ دو ہونڈا سیوک آپ کو فری میں مل جائیں تو آپ کو کیسا لے گا تو سارے خوش ہوں گے آپ لوگ کہ بالکل مل جائیں تو بلکہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہاتھ کھڑا کریں کہ اگر آپ کو اس طرح مل جائے تو کیسا ملے گا تو کچھ لوگ دو ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ شاید ایک ہاتھ پہ دو ملیں گی تو دو ہاتھ پہ چار مل جائیں گی تو کیا ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہونڈا سیوک دو ہونڈا سیوک فری میں مل جانا کچھ ہوڑی بات تو نہیں ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمان بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے مدینہ منورہ کے دو بازاروں کا ذکر کیا ہے بتحان اور عقیق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان دو بازاروں میں جاؤ اور وہاں سے جا کر عالی نسل کی دو اونٹنیاں بغیر کسی معافضے کے تم لے کر آ جاؤ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز تو ہم میں سے ہر کوئی پسند کرتا ہے دو اونٹنیاں عالی نسل کی مفت مل رہی ہیں تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سب اس پر پسند کرتے ہیں کہ ہمیں مل جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ مسجد میں جا کر دو آیات قرآن کی یا سیکھ لو یا سکھا لو یہ دو آیات ان دو اونٹنیوں سے بہتر ہیں جو شخص دو آیات سیکھ لے یا سکھا لے ان دو اونٹنیوں سے بہتر ہیں آپ سوچئے ویلیو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کی ایک آیت کی ویلیو جس کو آج ہم نہیں سمجھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جن چیزوں کو ویلیو سمجھتے ہو تم جن چیزوں کو اہم سمجھتے ہو اللہ کی آیات اس سے بہت اہم ہیں تم اگر قرآن کی آیات کو سیکھ لوگے تو اس سے بہتر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ سیکھنے اور سکھانے کے اعتبار سے ہمارے چونکہ لوگوں کے لیولز ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان کون ہے اگر کہا جانا بھی سب سے بہترین انسان کون ہے تو پہلا خیال ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے وہ شخص ہوگا جس کا ایک بہت بڑا سا گھر ہوگا اس کے گھر کے باہر ایک فراری کھڑی ہوگی ایک لیمبرگینی کھڑی ہوگی ایک پورشے کھڑی ہوگی اور پرولی ایک آسٹن مارٹن بھی کھڑی ہوگی اور بوگاٹی پرولی ہے بوگاٹی اس وقت یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہی بہترین انسان ہوگا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہترین انسان کون ہے ہمارے حساب سے کون ہے یہ بہترین انسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے سب سے بہترین انسان اور جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بہترین ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اور انسان بہترین نہیں ہم چاہے اپنی دنیا میں اپنے ذہن کے حساب سے جو مرضی کرائیٹریز ڈیفائن کرتے رہیں جو کرائیٹریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر دیا وہ سب سے بہترین اور وہ سب سے صحیح کرائیٹریہ اور صرف وہی صحیح کرائیٹریہ ہے کہ سب سے بہترین انسان کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک آپ نے کیا فرمایا بہترین نسان ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو ہم نے اگر بہترین نسانوں میں بننا ہے تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ ہم قرآن سیکھنے والے ہوں یا سکھانے والے ہوں اور دونوں میں بھی ہو سکتے ہیں جو سکھا رہا ہوتا ہے وہ سیکھ بھی رہا ہوتا ہے تو اگر دونوں کیٹیگریز میں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن کم سے کم درجے میں سیکھنے والے میں تو ہو سکتے ہیں سیکھنے والوں میں سے تو ہوں کہ ہم قرآن سیکھنے والے ہوں اب اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کسرت عبادت سے زیادہ مجھے کسرت علم والے زیادہ محبوب ہیں کہ جو لوگ عبادت میں کسرت کرتے ہیں فرائض تو کرنے ہیں پانچ پر کی نماز جو فرض ہے وہ تو پڑھنی ہے لیکن کیا ہے نوافل کا احتمام کرتے ہیں تحجد بھی پڑھتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں جو نفلی عبادت ہیں جو لوگ نفلی عبادت میں زیادہ ہیں اور ان کے مقابلے میں جو لوگ علم میں زیادہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ مجھے علم میں زیادہ جن لوگ پاس علم زیادہ ہے مجھے وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کے علم کو سیکھنے کو زیادہ امپورٹنس دی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نفلی عبادت کو چھوڑ دیا جائے بلکل اس کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم سیکھنا بلخصوص قرآن کو سیکھنا بہت ضروری ہے تو یہ ایک اس کا حق ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑنا ہے اور پھر اس کا جو چوتھا حق ہے وہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی سمجھا اس پہ عمل بھی کرنا ہے آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے سپیشلی جب سے یہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے اور فیس بک ہو گیا اور ووٹس ایپ ہو گیا اور یوٹیوب ہو گیا ہر جگہ پر ہر طرح کی انفرمیشن اویلیبل ہے ہر انسان ہر چیز شیئر کرتا جا رہا ہے آپ کسی سے بات کرتے ہیں جب دین کی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کو پانچ باتیں اور آگے سے بتا جاتا ہے کہ اچھا یہ بات نہیں ہے اس میں یہ یہ باتیں بھی ہیں تو ظاہری طور پر کیا لگ رہا ہے کہ جو انفرمیشن شیئرنگ ہے لوگوں کے اپاس جو معلومات ہیں جنہیں آپ کہہ لیں وہ تو بہت ساری ہو گئی ہیں لیکن جب عمل ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں تو عمل اور علم میں ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے تو وہ علم جو سیکھ لیا وہ علم حقیقت میں علم بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ عمل میں نہیں آئے تو سب سے اہم کام کیا ہے کہ سیکھنے کے بعد اس کو اپنے عمل میں بھی لے کر آنا ہے کیونکہ اگر عمل نہیں کیا تو یہ علم ہمارے لئے آخرت میں الٹا ہمارے خلاف ہو جائے گا اور یہ حجت بنے گا ہمارے خلاف کہ اتنا کچھ جانے کے باوجود اس نے عمل کیوں نہیں کیا اور اس کا جو آخری حق ہے وہ کیا ہے اس کی تعلیمات کو اور قرآن کو پوری دنیا تک پہنچانا دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اس کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی غعنی ولو آیا کہ پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی ہو تو ایک آیت بھی اگر آپ کو پتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم نے دوسرے تک پہنچانی ہے اور یہ دین کی دعوت دین کی تبلیغ قرآن سنت کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے آخرت کی کامیابی کے کرائٹیریاز میں سے بھی ایک کرائٹیریاز وہ ہے جو سورہ اثر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ چار چیزوں میں سے ایک چیز فرمائی متواسو بالحق حق بات کی تلقین کرنا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لوگوں کو حق بات کی تلقین کرو اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے دین کی دعوت کا کام نہیں کریں گے لوگوں تک قرآن کا پیغام نہیں پہنچائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ ثُمَّا لَا يَكُونُوا امْثَالَكُمْ اللہ سبحانہ تعالی نے کیا فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ کام نہیں کروگے دین کا کام نہیں کروگے لوگوں تک دین کا پیغام نہیں پہنچاؤگے قرآن کا پیغام نہیں پہنچاؤگے تو اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ ثُمَّا لَا يَكُونُوا امْثَالَكُمْ کہ میں تمہیں ایک ایسی قوم سے تبدیل کر دوں گا جو تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے اگر تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کروگے تو میں تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے آنگا جو اللہ کے قرآن سے محبت بھی کریں گے جو اس کے قرآن کے اوپر عمل بھی کریں گے اور اس کے قرآن کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں گے بھی تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے اب کرنے کا کیا کام ہے رمضان المبارک کا مہینہ خاص قرآن کا مہینہ ہے پہلی چیز کیا کرنی ہے کہ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں اس کو بڑھا دیں اور اگر صرف تلاوت کر رہے تھے تو اس کو ترجمے سے بھی پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ پتا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب ترجمے سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے ہم فتوے بھی خود بنانا شروع کر دیں اور وراست کے مسائل ہیں تو وہ بھی ہم خود ہی بنا بنا کے خود ہی لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دیں لیکن اس کا بہت بڑا حصہ وہ ایمانیات کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کہیں پہ اپنے جنت کی بات کرتا ہے کہیں پہ جہنم کی بات کرتا ہے کہیں پہ اپنی مغفرت کی بات کرتا ہے کہیں پہ اپنے رحمت کی بات کرتا ہے کہیں پہ اللہ تعالیٰ احکامات بتاتا ہے تو وہ ساری چیزیں ہمیں اگر سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے تو ثواب تو مل جائے گا لیکن جو مقصد ہے قرآن کا کہ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہو اس کے ذریعے سے میں پتا ہو کہ ہمارے بنانے والے نے ہم سے بات کیا کر رہے ہیں ہمیں کہہ کیا رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ اسی وقت پتہ لے گا جب ہم اس کو ترجمے سے پڑھیں گے اسی طریقے سے اگلا کام اور کیا کرنا ہے کہ کم سے کم کم سے کم ایک رکو ضرور کر لیں اگر نہیں بلکل پڑھ رہے تھے زیرو بلکل نہیں پڑھ رہے تو شروع کر لیں کہ پورے دن میں ایک رکو کم از کم پڑھ لیا کریں